موسیقی اسپین میں جہاں میرا بیان تھا وہ ایک ہال تھا بہت بڑا جس میں سارے دنیا سے علماء آتے ہیں یا کوئی سیاسی لوگ آتے ہیں تو وہ وہاں ان کی تقریریں ہوتی ہیں لہذا وہاں ایک سسٹم ہے کہ جو بھی سپیکر بیان کرے گا اٹومیٹک اس کا بیان سپینش میں پرانسلیٹ ہو کر پولیس کے پاس چلا جائے گا تو میں نے وہاں بیان کیا تو رات کو لیٹ نائٹ ایک ساتھی آئے کہ جو چیف پولیس ہے یعنی ڈی آئی جی سمجھ لو وہ کہتا ہے کہ میں نے آپ کے اس عالم سے ملنا ہے میں ان سے ملنا چاہتا ہوں تو میں نے کہا ٹھیک ہے مل لیتے ہیں تو دو دن کے بعد ہماری ملاقات ہوئی وہ کہل نے کہا کہ جو باتیں آپ نے کی ہیں ہم نے کبھی زندگی میں سنی نہیں ہمارے پاس تو ہر چیز آتی ہے آپ نے اسلام پیش کیا ہے آپ نے انسانیت کو پیش کیا ہے یہ ایک غیر مسلم کہہ رہا ہے غیر مسلم کہ اگر ہر آنے والا سکولر ایسے ہی بولے جیسے آپ بولیں تو ساری دنیا میں امن قائم ہو جائے گا میں آپ سے درخواست کرتا ہوں آپ سال میں دو دفعہ سپین آیا کریں دو دفعہ میں کہا بھائی زمیدارہ دا بو جاوے لون دا ہڈے میں رکول ٹکٹ فالتو کوئی نہیں کرتا یہ تو تمہیں سنا رہا ہوں میں نے کہا اچھا جی میں انشاءاللہ آیا کروں گا سال میں دو دفعہ کہ آپ سال میں دو دفعہ ہیں آپ کی باتوں کی صرف مسلمانوں کو ضرور نہیں ہیں ہماری قوم کو بھی ضرور ہے تو جو باتیں آپ نے کیا تو میں نے کہا بیان کے اخلاق یہ جو آپ سے بیان کر رہا ہوں عبادات تو وہ سمجھتے نہیں میں نے نماز کی بات کیوں نہیں کہا خواہ دیکھیں اب میں اخلاق کو بولا ماں کے ساتھ کیا کرنا ہے بیوی کے ساتھ کیا کرنا ہے باپ کے ساتھ بہن کے ساتھ بھائیوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ پڑوسیوں کے ساتھ تو وہ ہل کے رہے گئے پونہ گھنٹہ میرے پاس بیٹھا ہے تو میں نے ساتھیوں سے کہا کوئی چھوٹے گفت لانا ان کو دیں گے جب وہ مجلس ختم ہوئی تو میں نے وہ تھے یہ اپنا خوشبو تھی تو میں نے کہا ہمارے نبی کی سنت تھی جب کوئی اہم لوگ آتے تھے تو آپ ان کو حدیعہ دیتے تھے تو میں اپنے نبی کی سنت میں آپ کو یہ گفت کرتا ہوں تو تینوں کھڑے ہو انہیں کھڑے ہو کر وہ مجھ سے اصول کیا اور پھر جب وہ گئے تو مجھے میرے سامنے نہیں دوسرے سے کہا کہ ہم اور بھی مسلم سکالر سے ملے ہیں ہمیں کسی نے اتنی عزت نہیں دی تبلیغ والوں نے ہمیں سکھایا کہ سب کو عزت